اچھا جی پچھلے ساتھ جب ہم آئے تھے تو سڑک وہ اوپر تھی وہ اوپر یہ جو درک تھا آپ کو لگنا ہے اس کے اوپر سڑک اور یہاں پہ گاؤں ہوتا تھا اب یہ جب پچھلے سلاب آیا تو یہ سارا گاؤں اس طرح یہ یہاں پہ تباہ ہو گیا ہے وہ صاحب نے اب آتی ہے پہلے یہاں تک یہ ساری اب آتی تھی اچھا جی یہ لواری ٹینل ہے یہ تقریباً سارے دس کلو میٹر لنبی ہے اب ہمیں وہاں سے یہ آتے ہوئے صرف دس مل لگے ہیں اور اگر ہم اس رس سے آتے جو وہاں سے چڑھا تھا تو یہاں سے تقریباً تین گھنٹے لگنے تھے ہمیں اس جگہ تک آتے ہوئے یہ کون سی جگہ اور تین گھنٹے یہاں تک کیوں لگنے وہ تو بھی آپ کو آگے ویڈیو میں پتہ لگی جائے گا کیونکہ آج کس ویڈیو میں ہم سفر کر رہے ہیں کمرات سے چترال کے لیے اور ان کیس اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز پھولو نہیں کر رہے تو ہم پچھلی تین ویڈیوز میں فیصلہ بات سے کلام کلام سے کمرات بر کوئی پاس سے آگے تو ہم نے کمرات ایکسپور کر لیا تھا آج اس ویڈیو میں ہم کمرات سے پڑا سفر شروع کریں گے چترال اور چترال سے آگے بری نام کی جگہ وہاں تک تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو دیٹھ ہی ٹائم ہو رہا سات بچ کے بارہ منٹ اور آج ہم نے پلان اپنا بلکل بدل دی ہمارا جو فیشل پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں سے نکل کے جائیں گے کلاش پہلی شام تک کلاش پہنچ جائیں گے اس کو ایکسپور کرتے کرتے اور اگرے دن میں اٹھ کے کلاش سے سیزا فیصلہ بات چل جائے گے اور رات کا پھر ہم نے پلانی بلکل تبلیل کر دی ہے ہم رات پتہ لگا ہے کہ کلاش میں تین دن کا فیسٹیول ہو رہا ہے اور آپ نے ہمارا گرے ویڈی باری باری سب پوری کر لی ہے موسم یہاں پہ کافی اچھے رات بہت تیز بارش ہوتی رہی ہے جیب بھی پانی وانی تیل سب چیز چیک کر لیا ہے اس کا یہ راستہ جو ہے اس پہ ہم پہلی دفعہ جارو اور پاپا چٹرال تک گئے ہیں چٹرال سے آگے بھی پاپا بلی دفعہ جارہے ہیں تو پھر جو جو اس میں ہمارا ایکسپرینس ہو گا تو اس دفعہ انشاءاللہ میں آج سے ڈیلی کوشش کرنوں کا ریکارڈ کر کے تو وہ ویڈیو جو ہے ڈالتا رہا ہ سفر شروع کرتے ہیں آج کا تو آئی ہو ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ہم لوگوں نے کمراد ویلی کے بجائے تھل بزار میں اپنا سٹیل لیا تھا اور جو یہ تھل بزار ہے یہ تقریباً کمراد ویلی سے ڈیر رو گھنٹے پہلے ہی ہے اور تھل بزار سے جو چٹرال کا ٹیوٹس ہے وہ تقریباً 170 کلومیٹر ہے جیسے کملیٹ کرنے میں تقریباً ساتھ آٹھ گھنٹے لگ جاتے آرام سے ساتھ آٹھ گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ جب تھل بزار سے آگے نکل راستہ ٹوٹا ہے راستہ ٹوٹا ہے کیسے وہ میں بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں اس کے علاوہ راستہ ٹوٹا کیوں ہے آپ وہ دیکھ لیں پچھلے ساتھ جب ہم آئے تھے تو سڑک وہ اوپر تھی وہ اوپر کیا جو درک تھا آپ کو لگنا ہے اس کے اوپر سڑک اور یہاں پہ گاؤں ہوتا تھا اب یہ جب پچھلے سلاب آیا تو یہ سارا گاؤں اس طرح یہ یہاں پہ تباہ ہو گیا ہے وہ صاحب نے اب آدھی ہے پہلے یہاں تک یہ ساری اب آدھی تھی یہ پتھر سارے پڑے یہ سلاب میں پتھر آئے تھے وہ جو روڑ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اوپر اس طرح یہ روڑ جاتا تھا پھر اب یہ پھر دوبارہ یہ اس طرح روڑی لوں نے نیچے سے دوبارہ یہ اس طرح شروع کی ہے اور تھل سے شرنگل تک جو رستا ہے وہ سارے ہی تقریبا اسی طرح ٹوٹا ہوئے تو آپ یہ سمجھ کے چلے کہ اگر آپ نے کمراٹ ویلی جانے تو آپ جب شرنگل سے تھل آئیں گے اور تھل سے آگے پھر دس کلو میٹر جو ہے وہ کمراٹ ویلی ہے تو ففٹی فور کلو میٹر کا جو رستا ہے وہ سارے اسی طرح کا ٹوٹا ہے اور اس سے پیچھے پیچھے جو رستا ہے وہ سارا � اگر اتنا ایشو والی بات نہیں ہے آپ سمجھے کہ آپ تھل بزار تک اپنی کسی بھی گاڑی پر ایزلی آسکتے گرہ آپ نے آگے کمراد جانا ہو اور آگے کمراد کے لیے پھر وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں سارا بتایا اس کا کیا پروس حسد ہو یہ آئی کارڈ میں ویڈیو آ رہی ہوگی اچھا جی میں وہاں سے آیا ہوں وہ راستہ جو ہے کمراد تھل والی سائٹ سے آتا ہے اور سیدھا یہاں سے بھی تیمرگرہ چکدرہ والی سائٹ پہ جاتا ہے یہ آپ پول دیکھ رہے ہیں یہ راستہ جو ہے یہ جاتا ہے اوپر آگے اپردیل چترال کی طرف چلا جائے گا تو میں اب آپ کو سیدھا پھر اپردیل جہاں پر ہم نے بریک لینا وہاں جا کے ملتا ہوں اچھا جی وہ وہاں سے ہم آئے ہیں ہم پھر دیر میں نہیں رکھے تھے وہاں پر رج بوت تھا تو ہم پھر دیر سے کروس ہوگا ہم یہ آگے ہم لواری ٹنل کی طرف جا رہے ہیں اچھا جی یہ لواری ٹنل ہے یہ تقریباً ساڑھے دس کلومیٹر لنبی ہے یہاں سے جو سفر ہے وہ ساڑھے تقریباً دس منٹ لگتے ہیں چترال والا اور وہ سامنے جو آپ کو کچھا رہ سندر آرہے ہیں یہ لواری ٹوپ کو کچھا رہ سندر آرہے ہیں یہاں سے تقریباً تین گھنٹے لگتے تھے یہ اس طرح کا یہاں پر یہ کارڈ ملتا ہے انٹر ہونے سے پہلے اور یہاں پر اوور سپیڈنگ جو انہوں نے کہا نہیں مارنی یہ تقریباً ساڑ سزوکی راوی لوڈر کھڑے ہوتے ہیں وہ چار سو روپیہ لیتے ہیں پر بائک اور وہ جو بائک ہے وہ لوڈر میں کرواتے ہیں یہاں پہ موٹسیکل آلاؤ نہیں ہے دونوں سائٹ پہ اسی طرح سزوکی راوی لوڈر کھڑے ہوئے ہیں وہاں چھترال والی سائٹ پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی بائک لوڈ کر کے تو آپ کو جو لواری ٹنل ہے بڑی والی سارے آج کلومیٹر والی یہ کروس کر دیں گے اور آگے دو کلومیٹر والی جو تنل ہے وہ آپ کود ہی کر سکت اپنے موٹسیکل پہ اور یہ ریزن نہیں پتا کہ اس طرح کیوں ہے موٹسیکل کو کیوں نہیں آنے دیتے شاید ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ٹنل میں لائٹس نہیں لگی میں شاید اس وجہ سے موٹسیکل کو لاؤ نہیں ہے مگر موٹسیکل پہ اگر آپ نے لواری ٹنل پہ آنا ہے تو آپ کو لوڈ کروا آکے اپنا موٹسیکل تو لواری ٹنل گروز کرنی پڑے گی یہاں پر پرانا جو لواری ٹاپ والا رستہ تین گھنٹے والا وہ کرنا پڑے گا اور جو پیچھ ٹنل میں انٹر ہوں گے یہ ڈھائی کلومیٹر کے پر یہ ہم نے تقریباً اب اترنا ہے مسلسل تو یہاں پہ بہت سکتے ہیں کہ سپیڈ آپ نے بہت سکسٹی سوپر سپیڈ نہیں جانے دینی بڑی آٹھ کلومیٹر والی ٹنل کے باد ہم تقریباً مسلسل نیچے ہی اتر رہے تھے اور یہ چھوٹی ٹنل بھی سی تیرہ دو کلومیٹر ہم نے اس طرح نیچے ہی اترنا ہے دیر سے یہاں تک لواری ٹنل ہے اس کے تک جو راستہ ہے وہ بڑا ب ایسفالٹ روڈی ہے باقی روڈ کس طرح کے آگے جا کے کہاں ٹوٹا دے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو سیدھا جا کے ملتا ہوں چترال میں آپ تب تک یہ چترال کے جو روڈ کے سینز ہیں اور سینری ہے یہ انجوئے کریں یہ مین روڈ نہیں ہے ہمیں مین روڈ سے تھوڑا نیچے اتر دیتا ہے کیونکہ اس دن تھوڑا سا جلوس تھا مین روڈ پہ تو یہ ہم پھر آئیون میں سے اس طرح سے ہو کر دوبارہ مین روڈ پہ چلے تھے ہم چترال سے ہمارے صاحب سے ہم تقریباً 20 کلومیٹر پیچھے پر اب یہ مائلسٹون آیا اس پہ 33 مائلسٹون پہ تقریباً 23 کلومیٹر لکھا تھا یہ راستہ جو پیچھے ایسفالٹ روڈ دکھائی ہو یہاں پہ آگے یہ اس طرح راستہ آگیا ہے امید ہے کہ یہاں بھی جلدی روڈ ڈال جائے گا باقی اب دیکھتے کہ آگے روڈ آتی ہے کہ نہیں اگر روڈ آئی تو میں آپ کو بتاؤں گا ورنہ پھر سیدھا میں آپ چیترال جاگے ہم نے جہاں بریک لینی میں آپ کو وہاں ملتا ہوں وہ تھوڑا سا ٹوٹا پیچھ آیا تھا اب یہ پھر اس طرح جو ہے روڈ آ گئی ہے ہم وہاں سے آئے ہیں اور آگے جا رہے ہیں اور یہ راستہ جو ہے یہ جا رہے ہیں آگے کلاش کی طرف مبرود کلاش یہ راستہ جاتا ہے یہاں یہ آگے سے راستہ جو ہے یہ آف روڈ ہی ہے اسی طرح کا اور یہ راستہ سیدھا پھر کلاش جاتا ہے اچھا جی ٹائم ہو رہا ہے 3.53 اور یہاں پھر ہم نے اپنا بریک لیا ہے پروپر یہاں پھر باتھروم باتھروم کے لیے بریک لیا ہے ہم کھانے کے لیے کہیں میں نہیں رکھے راستے میں اور کھانے کے جگہ آج ہمارے پاس سپلائی سی تو ایسی سے اپنے اور یہ سارے خالی ریپرز ہیں اور آپ لوگ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کبھی اس طرح کے ٹور پر نکلتے ہیں تو اپنے پاس خالی ریپر جو گاڑی میں کٹھے کیا کریں رستے پر نہ پھیکا کریں خاص اور جب آپ سے چھوٹے بچے ہوتے اکثر جو ڈرائیورز ہوتے ہیں یا جو آپ خود گاڑی چلا رہے ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں لگتا پیچھے سے بچے اکثر شیشہ کھول کے تو ریپرز نیچے پھیک دیتے تو اس چیز کا ہوتے تو رہا ساتھ یان رکھا کریں گزارہ کی ہے ابھی اس طرح کی ہم نے چھترال کی طرف نہیں جانا ہم چھترال کو بائی پاس کر کے ہماری کوششت ہے کہ مستوج تک چلے جائیں یہاں سے تقریباً ساڑھے تین چار گھنٹے لگتے ہیں مستوج تک تو دیکھتے ہیں کہ بھونی جاتے کیونکہ بھی تقریباً ٹائم چار بچ جائیں گے ہمیں یہاں سے نگلتے نگلتے اور یہاں سے تقریباً جو بھونی ہے وہ تین گھنٹے لگتے ہیں اور اس سے آگے پھر ایک گھنٹے جو ہے وہ ہے مستوج کا توٹل چار گھنٹے سارے چار گھنٹے نگل سپر ہے رست آگے سے پھر یہ ہور گندہ ہو جاتا ہے باقی پھر جہاں سے گندہ راستہ شروع ہوتا ہے میں وہاں سے آپ کو بتاتا ہوں باقی پھر ہوتل یہاں آگے جاکے اگر ملا تو پھر وہ دیکھیں گے کیا یہاں سا آگے باقی اب یہاں سے چلتے پھر آگے اور یہاں سے جو راست ہے ٹوٹا ہوا شروع ہو گیا اور یہ یہاں سے تقریباً آگے پھونی مستوج تھا کہ اسی طرح ہے باقی آگے جا کے دیکھتے کہ یہاں سے پھونی کتنی کلومیٹر اور مستوج کتنی کلومیٹر ہے یہاں سے پھونی تقریباً نائنٹی ون کلومیٹر سارے چار گھنٹے لگتے ہیں موسیقی 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 ہم اس رستے پہ آنے سے پہلے لگ رہا تھا کہ یہاں بہت زیادہ ہی بنجڑ اجار سا ہوگر ہمیں کوئی بادی بگرہ نہیں ملے گی مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا چترال کے بعد رستہ تو سارا یہ ٹوٹا تھا مگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد گاؤں اور آبادیاں آ رہی تھی تو وہ اتنا مسئلہ نہیں تھا کافی ساری ٹریفک بھی یہاں پہ جڑ رہی تھی رستہ یہ اس لئے اتنا زیادہ خراب ہے کیونکہ یہ سی پیک والا روٹ ہے جو گلگی سے چترال کی طرف سی پیک کا روٹ آ رہی یہ وہ والا روٹ ہے تو چترال سے آگے گلگی تک جو رستہ ہے وہ تقریباً اسی طرح ہی کچھا ہی ہے کیونکہ یہاں پہ کام چڑ رہا ہے ابھی آپ نے پیچھے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ مشینزیں وغیرہ جو ہے وہ لگی بھی تھی ہماری قسمت اچھی تھی کیونکہ جب ہم جارے تھے تب وہ فیسٹیول کے دن تھے شندور فیسٹیول جو ہوتا ہے اس کے دن تھے اس وجہ سے اس کا کام جو تھا روٹ کا رکا ہوا تھا تو ہمیں کہیں بھی رکنا نہیں پڑا ہم تقریباً جلتے رہے ہیں مگر رستہ یہ ساری تقریباً اسی طرح کا کچھا اور مٹی روڑ رہی تو اس طرح کا یہ رستہ تھا اور اس جگہ پہ کئی جگہ چیک پوست بھی بہت ساری آتی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے ہر چیک پوست پر رک کے تو ان کو بتانا ہوتا ہے انٹری ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنا جب آپ نے اس روٹ پہ آنا ہے کیونکہ تقریباً ہمیں پانچ گھنٹے ساڑھے چار پانچ گھنٹے لگ گئے چترال سے بونی تک پھر ہم نے سوچا کہ ہم اب مسٹوش نہیں ہم بونی جا کے سٹے کریں گے اس لئے پھر ہم بونی آگے تھے کیونکہ ہمیں بونی پہنچتے پہنچ سی آٹھ بج گئے تھے اور اگر ہم آگے مسٹوش کے لیے نکلتے تو ہمیں ساڑھے تین گھنٹے آرام سے لگ جانے سے ساڑھے چاری لگ جاتے کیونکہ ایک تو رات بھی ہو رہی تھی دوسرا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سیریے میں ہوتلز ہیں بھی یا نہیں ہے کیونکہ ہم پہلی دفعہ یہاں پہ آ رہے تھے اس لئے پھر ہم نے سوچا کہ یہاں بونی میں رکھتے ہیں اب رات تو ہو گئی ہے تو بونی میں سٹے لے لیتے ہیں الحمدللہ جی ہم بونی پہنچ گئے ٹائم ہو رہا ہے تقریباً آٹھ بچ کے اٹھالیس منٹ اور ہمیں آپ سمجھے کہ یہاں آتے تک چودہ گھنٹے لگ گئے ہیں سبح ہم تقریباً سارے ساتھ بجے نکلے تھے ابھی یہ ہوتل ووٹل انشاءاللہ میں آپ کو سارا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سال لیا کتنے میں لیا تو اس کے لئے آپ جانا کو سبسکرائب کر لیں باقی رستہ میں نے آپ کو سارا دکھا دیا ہے اب سبح یہاں سے وہ اٹھ کے ہم آگے پھر نکلیں گے شندور کے لیے اور وہ جو آگے سارا ٹریک ہے وہ کرتے بھی جائیں گے اب کل بھی تقریباً اتنی سفر ہوگا اور وہ اس سے تقریباً زیادہ گندہ ہے کیونکہ وہ آگے سارا ہی تقریباً آف روڈ ہے آج تو پھر کئی جگر روڈ تقریباً ہمیں 65% جو ہے وہ ہمیں آف روڈ ملتے رہی ہے کل سے پھر آگے سارا ہی تقریباً کچھ ہے باقی اب میں اس میں ڈیٹا اپنا کروں گا اس کے بعد نہائیں گے کھانا کھائیں گے اور سو جائیں گے اب کوئی ویڈیو اچھل لگی تو آپ کوئی کمارات والی ویڈیو دیکھ لیں